ہندوستان میں پتھان نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے ہیں تاریخی کامیادی پاکستان میں پتھان پر ایف آئی آر پر ایف آئی آر کا توڑ دیا ہے پاکستان میں پتھان پر ایف آئی آر پر ایف آئی آر کرتوائے جا رہی ہے اور موجودہ حالات میں پاکستانی پتھان کی کامیابی نظر نہیں آتی مگر سنا ہے آنے والی الیکشن میں پاکستانی پتھان کی ایڈواز بکنگ ہندوستانی پتھان سے زیادہ ہے میرا وطن پاکستان نمک پیدا کرنے والے ملکوں میں دنیا پہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے لیکن نمک حرام پیدا کرنے والوں میں نمبر ون ہے سلاف سے کہیں زیادہ ہم لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں آئی ایم ایف سے باتچیت ختم ہو گئی ان لوگوں نے کشکول کا مو پچاس گناہ بڑھا کر ہمارے ہاتھ میں تھما دیا اب کیا کریں امیر پریشان ہے کہ ڈالر مہنگا ہو گیا غریب پریشان ہے روٹی مہنگی ہو گئی جو حال اس وقت پاکستان کے ہر شہر کا ہے آگرے کا بھی یہی حال تھا جب نظیر اگربادی نے لکھا تھا جب ملی روٹی ہمیں سب نور حق روشن ہوئے رات دن شمس و قمر شام و شفق روشن ہوئے اپنے بیگانوں کے تھے لازم جو حق روشن ہوئے دو چپاتی کے برق میں سب برق روشن ہوئے ایک رکابی میں ہمیں چودہ طبق روشن ہوئے ایک جگہ اور کہا ہے پوچھا کسی نے یہ کسی کامل فقیر سے یہ محرومہ حق نے بنائے ہیں کہے کے وہ سن کے بولا بابا خدا تجھ کو خیر دے ہم تو نہ چاند سمجھے نہ سورج ہیں جانتے بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں پچھتر سالوں سے جو بھی حکومت آئی ہم نے صبر سے اس کا مقابلہ کیا کیونکہ ہمیں یہ قول یاد ہے کہ شیطان بھی بھیز بدل کر کام کرنے میں ہمیشہ کامیاب رہتا ہے ہم تو صرف خاموش بیٹھے تماشا دیکھتے رہتے ہیں اس نشان راہ سے دور جس کی عادت ہو گئی ہے اس نقصان کا اندازہ بھی لگانے کی حمت نے رہی جو ہم کو پہنچنے والا ہے محمد احمد شاک کی اردو سے محبت ان کو لاہور لے آئی میں پہلے کہہ چکا ہوں کراچی میں پندرہ سال سے یہ کانفرنس ہو رہی ہے شہر کے حالات خوچ بھی ہوں کانفرنس جاری رہتی ہے آٹھ کانسل کے باہر گولیاں چل رہی ہیں اور کانفرنس میں فیض صاحب پر بات ہو رہی ہے ہارٹ کانسل کے باہر گولیاں چل رہی ہیں اور کانفرنس میں فیض صاحب پر بات ہو رہی ہے میری جان آج کا غم نہ کر کہ نہ جانے کاتبِ وقت نے میری جان آج کا غم نہ کر کہ نہ جانے کاتبِ وقت نے کسی اپنے کلمے بھی بھول کر کہیں لکھ رہی ہوں مسررت ہے دیر سے آنکھ پہ اترا نہیں عشقوں کا عذاب اپنے ذمہ ہے تیرا قرص نہ جانے کب سے فیض صاحب کا قرص ان کے آنسو تھے ہمارا قرص بالکل الگ ہے موسمِ گل ہے لاہور میں فیض صاحب نے کہا یہ موسمِ گل گرچے طرف خیص بہت ہے یہ موسمِ گل گرچے طرف خیص بہت ہے احوالِ گلو لالا غمیس بہت ہے فیض صاحب نے ساری زندگی فیض صاحب ساری زندگی خلاف لکھتے رہے مگر بڑی تہذیب اور تمیز سے پھر بھی کچھ لکھ کر جیل چلے جاتے تھے زندگی کا طویل حصہ جیلوں میں گزارا مگر میں نے کبھی ان کو روتے نہیں دیکھا ایک مسکرانے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں نہ ہم بدل سکتے ہیں نہ یہ لوگ بدلنے کا قابل ہیں جبکہ خود فوج میں کرنل تھے آئی ایم ایف نے حکومت سے کہا وزیروں اور سرکاری افسروں کے اساسے بتائیں ایک زمانے میں حکومت نے فیض صاحب سے کہا تھا اپنے اساسے بتاؤ تو فیض صاحب نے کہا ہم خستہ تنوں سے موتسبو کیا مال منال کا پوچھتے ہو جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں ہم خستہ تنوں سے موتسبو کیا مال منال کا پوچھتے ہو جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں دامن میں ہے مشتے خاکے جگر ساغر میں ہے خونے حسرت میں لو ہم نے دامن جھاڑ دیا لو جام الٹائے دیتے ہیں فیض صاحب اسی صدیے ہیں پیدا ہوئے جس صدیے میں اقبال پیدا ہوئے تھے اقبالِ صدیے کے سب سے بڑے شاعر ہیں پھر فیض کا نمبر آتا ہے فیض صاحب نے اپنی دوسری کتاب کا نام دستِ سبا رکھا تھا دستِ سبا بھی اقبال کے ایک مصرے سے لیا تھا اقبال نے کہا میں صورتِ گل دستِ سبا کا نہیں محتاج کرتا ہے میرا جوشِ جنو میری قبال جاک آخر میں جانے سے پہلے دو چھوٹی نظمیں ہیں ایک زہرہ نگاہ کی ہے ایک فیض صاحب کی ہے دونوں نظمیں آپ پہلے ضرور سن چکے ہوں گے زہرہ نگاہ کی نظمیں سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا یہاں شیر سے مراد نون نہیں ہے سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے سنا ہے گھونسلے سے کوئی بچہ گر پڑے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو میں نہ اپنے بچے چھوڑ کر کوئے کے انڈوں کو پروں سے تھام لیتی ہے سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے کسی ندی کے پانی میں بے کے گھونسلے کا گندمی سایال ارستا ہے تو ندی کی روپہلی مچھلیاں اس کو پڑوسی مان لیتی ہیں کوئی توفان آ جائے کوئی پول ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری سانپ چیتا اور بکری ساتھ ہوتے ہیں سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے خدا بندہ جلیل و مطبر دانا و بینہ منصف و اکبر میری سرزمی پر جنگلوں ہی کا کوئی دستور نافذ کر